السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو نعمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری و سر لی امری و احلو الاغدتا من لسان یفقہ قولی تمام تعریف اللہ و حدہو لہ شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی ظلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آز کا میرا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کا مکمل قصہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آدھر تھا ان کے گھر والے اور گوہوں والے بوتوں کو بنا کر ان بوتوں کی پودا کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو بہت سمجھاتے تھے لیکن کوئی نہیں سمجھا لیکن کوئی نہیں سمجھا ایک دن جب میدان ایک دن جب تہوار آتا ہے تو سب لوگ گاؤں سے باہر میدان میں جاتے ہیں اور خوشیہ مناتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس جگہ جاتے ہیں جہاں سب بوت رکھے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاری سے سب بوتوں کو توڑ دیا صرف بڑے والا بوت کو چھوڑ دیا اور کلہاری اس کے کندھوں پر لڑکا دیا جب گوہوں والے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بوت صحیح سلامت نہیں صرف بڑا والا ٹھیک ہے تو دوستو لوگ پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا ایک آدمی بولتا ہے شاید ابراہیم نے کیا ہوگا وہی ہمارے بوتوں کو نہیں مانتا ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم نے ان بوتوں کو کیوں توڑا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں شاید اس بڑے بوت نے سب کو توڑ دیا ہوگا اسی بوت سے پوچھلا تو گاؤں والے بولتے ہیں تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے کسی کو بچا نہیں سکتے تم ان کی پوزہ کیوں کرتے ہو لیکن لوگوں نے کوئی جواب نہیں دے سکا اور بعد میں ایک میدان میں اور بعد میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو سجا ملنی چاہیے اور ایک میدان میں بہت بڑا آگ لگا کر اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے آگ تو ڈھنڈی اور سلامتی والا بن جا ابراہیم کے لئے تو آگ ڈھنڈی اور سلامتی والا بن گیا اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جارا یہ دیکھ کے ان کے بھتیجے لوت ہیمان نے آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بعد میں نبی بنا دیا اس وقت وہاں کا بادسہ نمرود تھا نمرود رب ہونے کا دعا بھی کرتا تھا نمرود نے نمرود رب عبرہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بولایا اور پوچھا تم نے ان بوتوں کو پوچھا کہ تمہارا رب تمہارا رب کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہاں ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے نمرود قیدیوں کو بولاتا ہے اور جس کو سجائے موت ہوتی اسے چھوڑ دیتا دوسرا جس کو چھوڑنا تھا اسے قتل کر دیتا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہوا ہے جو سرج کو پورا سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے اگر تُو رب ہے تو سرج کو پچھم سے نکال اور پورا میں ڈبا کے دکھا یہ سن کر نمرود بہنچکہ رہ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بستی والا نے بستی سے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور لوت کے ساتھ دوسرے شہر میں جاتے ہیں دوسرے شہر میں جلے جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام کو دوسرے شہر میں جانے کا حکم ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے شہر میں اللہ کے راستے میں ایک بادشاہ حاضرہ آپ کے خدمت کے لئے دے دیتا ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں تو حاضرہ سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسمائل علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی امتحان لیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی حاضرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کسی ریگستان میں جہاں نہ پانی نہ پیڑ پودے بس ریت ہی ریت ہے وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں جو بھی توڑا پانی بچا ہوا تھا وہاں ختم ہو گیا تو بچہ پیاس سے ترپنے لگتا ہے دور پہاڑ چمکنے سے لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے حاضرہ اس پہاڑ پر جاتی ہے لیکن وہاں پانی نہیں ہوتا دوسری پہاڑ مروح کے پتھر پتھر کے چمکنے سے لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے لیکن وہاں بھی پانی نہیں ہوتا انہیں چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے اجازہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آغرت میں اجد دے اور مشرقین کو حلاق و برباد کر دے آمین یا رب العالمین و آخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین